اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آلیا خان اور آپ یوٹیوب چینل آلیا خان اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جس طرح سے ہم سب جان دے ہیں کہ اس وقت کوورڈ نائنٹین کی دوسری لہر بڑی زور و شور سے جاری ہے اور لوگوں کو بڑی شدہ سے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور کرونا کے وار جو ہیں اس وقت تیزی سے جاری ہیں اور کرونا کا جو ہے زیادہ تر اثر جو ہے اور یہ قوت مدافت سے ہوتا ہے امیونٹی سسٹم سے ہوتا ہے اور امیونٹی سسٹم کا تعلق ہماری خوراک سے ہوتا ہے اور اس خوراک کو ہم نے کس طرح سے بہتر رکھنا ہے امیونٹی سسٹم کو کس طرح سے بہتر رکھنا ہے تاکہ یہ کرونا سے ہم کم ایفیکٹڈ ہو سکیں اور اس کے علاوہ جو مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اور ان کا ظاہری بات ہے وہ پہلے سے ہی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کا امیونٹی سسٹم پہلے لوگوں دوسرے لوگوں کی نسبت کام ہوتا ہے اور ان کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو ہم اپنی امیونٹی سسٹم کو کرونا کے دوران کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اپنی خوراک کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی خوراک لینی کس طریقے سے چاہیے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمنا مرسلین صاحبہ یہ ماہرِ غزائیت ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں میں نے ان کے ساتھ پہلے بھی بہت زیادہ پروگرمز کی ہیں اور آپ کے فیڈبیک کا بہت شکریہ جو ہمیں انرجی دیتے ہیں اپنے مختلف کمنٹ سے تو آج ہم نے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ہمنا سے ایک اور نشیس رکھی اور سپیشلی ان سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر ہمنا جو ہمیں کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے معلومات دیں اسلام علیکم میرے نام ہمنا مرسلین ہے اور میں ماہرِ غزائیت ہوں آپ کے فیڈبیک کا بہت شکریہ جو آپ نے پچھلے پروگرمز پہ دیا کرونا آج کل بہت پھیلا ہوا ہے اور اس میں کیا ڈایٹ لینی چاہیے اور کس طرح سے ہم بیماریوں سے بس سکتے ہیں میں اس کے پر آج بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو پتے ہیں آپ سب خود بہت سمجھتا رہے ہیں جو غزا ہوتی ہے اور جو توانائی ہمیں ملتی ہے اچھے کھانوں سے وہ ہمیں مختلف بیماریوں ہونے سے بچا لیتی ہے یعنی اگر ہم غزا پہلے سے ہی اتنی اچھی کھائیں ہم بعد میں مختلف بیماریوں سے بس سکتے ہیں اور یہ ہی ہے کہ کس طرح سے ہم کیا غزا کھائی جائے کیا کیا چیوہ ہیں جن کو ہم وائٹ کر کے ہم کون کون تھی چیوہوں کو اپنی ڈائٹ سے نکال سکتے ہیں کون کون تھی چیوہوں کو انکلیوٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اب ہر ایج کے بندے کے لیے مختلف کھانے کی ریکوائمنٹس ہوتی ہیں مختلف ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں ایک ماہری غزایت کی طرف سے لیکن اگر ہم جنرل بات کریں کہ ایک نورمل ہیلڈی ایڈرلٹ پرسن اس کو کیا ایسی چیزیں کھانی چاہیے ڈیلی اپنی روٹین میں کہ وہ فٹ رہے ہیلڈی رہے ایکٹیو رہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیلی دف سے فائٹ کرنے کی جو پوٹینسی ہے وہ بھی زیادہ ہو تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے تو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں جتنی بھی اورگینک اور نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت ایدلی ہمیں پاکستان میں تو کیونکہ چاروں موسم آتے ہیں اور سوائل ہماری جو مٹھی ہے وہ بہت زرخید ہے تو ہمارے پاس ہر طرح کا پھل سبزی موجود ہوتا ہے ہمیں بس تھوڑی سی محنت کر کے اپنی اس کو ڈیلی جو روٹین ہے اس کے اندر ہمیں اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اب وائٹیمن اے ہے وائٹیمن سی ہے وائٹیمن اے ہے یہ تینوں ہی جو ہے ہمارے جسم میں ہمارے جو بلڈ میں ٹاکسنز ہوتے ہیں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو نقصان دے ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو یہ ریموف کرتی ہیں اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ جو انفلمیشن ہونی ہوتی ہے اس سے بچاتی ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی اگر آپ سٹریس فروٹ کی بات کر لیں تو وہ وائٹیمن سی کا سوس ہوتے ہیں یعنی کہ وہ سمی ہو گئی گریف فروٹ یعنی کہ چکوترا ہو گیا اس کے علاوہ لیمن ہے یعنی لیمو ہو گیا تو آپ جو سیلیڈ کھا رہے ہیں اپنے دوپہر کے کھانوں میں سیلیڈ لازمی اس کا ایڈیشن کریں اور اس میں یہ ہے کہ جو چکندر ہے چکندر کو لازمی ایڈ کریں اس کے علاوہ کھیرے بندگو بیر ٹیماٹر پیاز اور ہرے پتوں والی سبزیاں اس پہ تھوڑا سا لیمو کچھ ڈرابز جو ہیں لیمو کے وہ چھڑک لیے جائیں اچھا ایک سیلیڈ ہیلدی سیلیڈ آپ کے لیے بن جائے گا بلکہ آپ کی سکن کی ہیلتھ کے لیے ہیر کی ہیلتھ کے لیے اور نیلز کے لیے بہت دروری ہے اور بہت سی جاپ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کالج جاری ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم مدرب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت پولوشن ہوتی ہے سکن خراب ہوگی تو ایسے لوگوں کو سب کو اپنی ڈائیٹ میں دوپہہ کے کھانے میں لازمی سیلیڈ انگلیوٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ پھلوں کا جوس جس کے اندر انار کا جوس ہے اس کے علاوہ مسمی ہے اور چکوتھرا آ جاتا ہے اور کھنو آ جاتا ہے تو یہ ایک گلاس اور گاجر سپیشلی گاجر یہ بھی ضرور ایٹ کریں آج کل سیزنل بھی ہے یہ ہمیں اویلیبل بھی ہے ایزیلی تو یہ ایک جوس کا گلاس لازمی اپنی روٹین میں ایٹ کر لیں یہ آپ تقریباً گیارہ سے بارہ بجے والے ٹائم پہ ہر روز یہ والا جوس کا گلاس یہ ایمینٹی بھی دے گا اور وہی بات ہے کہ آپ کے سکن کے لئے نیلز کے لئے ہیرز کے لئے بہت اچھا ہے پھر ناشتوں میں دہی کا استعمال لازمی کریں دہی کے اندر موجود جو ہمارے میدے میں بیکٹیریہ دوتے ہیں تو وہ ان بیکٹیریہ کی گروت کے لئے جو پرو بائیوٹکس ہیں وہ بہت اچھا اکردار ادا کرتے ہیں تو ایک پیالہ دہی کا بہت اچھا ہے سبو ناشتے میں آپ مٹھی بھر ڈرائ نٹس دن میں کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں سردیوں کا سیزن ہے اویلیبلیٹی بھی ہے تو ضرور موسم کا فائدہ اٹھائیں ضرور اپنا دھیان رکھیں اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں آپ خود سٹرونگ ہوں گے تو آپ باقیوں کا بھی خیال رکھ سکیں گے جو انسان کھاتا ہے وہ انسان کی سوچ بنتی ہے تو یہ سائے چیزیں انٹر لنگڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ پانی کا انٹیک بہت اچھا ہے اب سردیوں میں ہم لوگ کم پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کم پی رہے ہوتے ہیں تو پانی چھے سے آرٹ کلاس اپنے ضرور مینٹین رکھیں اور کھاوے آپ دن میں بہت زیادہ کھاوے نہیں کئی لوگ پھر بہت زیادہ آرٹ دس پندہ یا پھر اس سے بھی زیادہ ان چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں تو نہیں یہ بھی آپ کے تکریباً دو سے تین کپ بس اتنے اور وہ بھی آپ لیمن گراس لے لو یا گرین ٹی لے لو اس میں ایک ادرک کا ٹکڑا شامل کا کہ وہ ضرور پیئیں ادرک کی بھی انٹی انفلمیٹری پرپٹیز ہیں ادرک کی بھی ایمیونٹی دینے والی قوت مدافعت والی پرپٹیز ہیں تو ادرک والا کعوہ دن میں دو مرتبہ ضرور پیئیں سو پی سکتے ہیں اگر دیسی مرگی اویلیبل ہے اس کی یخنی یا دیسی مرگی کا سو وہ بہت اچھا ہے آپ کی قوت مدافعت بڑھانے کے لئے مٹن کی یخنی بہت اچھی ہے آپ بزاری کھانے تلی ہوئی کھانے کی چیزیں بزاری بیکری کی اشیا ڈبے والی کھانے کی چیزوں کو اوائٹ کریں کیونکہ جتنا زیادہ بہت نمکین بہت زیادہ میٹھی چیزیں بھی آپ کی قوت مدافعت کو سپریس کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ راہ سونے سے پہلے حلدی والا دود ہر کسی کے لئے ریکمینڈیشن ہے کہ ایک گلاس دود میں جب دود اُبال رہا ہو اس میں 1x4 ٹیبل سپون حلدی ایک لانگ کالی میچ الائچی تاکہ وہ حلدی کو ڈاجیسٹ کروا ہے تو ایک گلاس دود وہ بہت اچھا ہے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ جتنا کم سٹریس لے سکیں جتنا اپنا دھیان رکھ سکیں جتنی پولوشن فری انوارمنٹ میں آپ رہ سکیں اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا باہر نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں اور وردش لازمی کریں تقریباً 20 سے 30 منٹ کی ہلکی سی ووک بہت اچھی آپ کے لئے اگر زیادہ کر سکیں تو ہر انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی آپ میں انرجی ہے جتنا ٹائم ہے لیکن ایک ریکمینڈیشن یہ ہے کہ 20 سے 30 منٹ کی ووک لازمی ہو روزانہ اور باقی یہ کہ جو بھی نیچرل فوڈز ہیں ان کو نیچرل فارم میں افتعمال کرنا وہ دادہ اچھا ہوتا ہے اور جو بزاری کھانے ہیں ان کو جتنا ممکن ہو ان سے پہیس کریں تو یہ سائی چیزیں مل کر آپ کی امیریڈی کو بوسٹ کریں گی اچھا ڈوکسہ بھا جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ موسم کا ہے اس وقت سرد موسم ہے تو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں جیسے لوگوں کو چیسٹ انفیکشن ہے اور چیسٹ انفیکشن اور کوورڈ نائنٹین سے منسلک ہے تو ان لوگوں کو بھی کچھ احتیاط چیسٹ انفیکشن ان کو سپیشلی دہی کیلہ دودھ چاول ان کو اپنی ڈیلی کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس میں کم کر دیں اس کی مقدار بہت کم کر دیں کیونکہ یہ چیز بلغم کو زیادہ پیدا کرتی ہیں تو اتنا پہ ان کو کنجیشن ہوگی اتنا ان کو ایشو ہوگا اس کے علاوہ فش کا سیزن ہے فش اومیگا 3 یعنی اچھی فیٹ اومیگا 3 کا سورس ہوتے ہیں تو فش کو فرائے کر کے نہ کھائیں اب اس کو سٹیم کر کے یا گریل کر یا بیک کر کھا سکتے ہیں اگر ہم ویٹ کے حساب سے بھی دیکھیں تو اور ان لوگ کے لئے بھی یہی سجیشن دونوں ہی ہماری امیونٹی کو بیل کرنے میں بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور بزاری کھانوں کو میکسیمم اوائیڈ کریں اور اپنے کھانوں کے ٹائمینگز کا بہت دیہان رکھیں اور باقی ہر وہ چیز کھائیں جو کہ سیزنل ہے اور جو کہ گھر میں پکیو کھانوں پہ زیادہ فوکس کریں اور جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے سرد موسم کی تو اس موسم میں جیسے ابھی میں نے کہ نزلہ زکام لوگوں ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ شاید COVID-19 نہ خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو نزلہ زکام ہے اور نزلہ زکام میں مختلف کہوے استعمال کیا جاتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کوئی مشورہ دے دیں جی بلکل کہوے استعمال کر لیں جیسے پودینہ ہوتا ہے ادرک ہو گیا اس کے اندر سونف زیرا لائچی یہ کھاوہ پیا جا سکتا ہے کھاوہ بہت پکانا نہیں ہوتا اگر آپ ابلتے پانی میں یہ چیزیں ڈال کے اور اپنا سٹوف بند کر دیں اس کو ڈھام دیں اور پھر اس کے بعد اس کو سٹین کر لیں آپ نے بہت ادر پکاتے ہو تو ان کی انزائیم ڈی نیچر ہو جاتے ہیں یعنی ان چیزوں میں موجود انزائیم دوتے ہیں وہ ایک خاص سطح پہ جا کے ان کا فائدہ نہیں رہتا اس لئے آپ ابلتے پانی میں ڈال کر ادرک ہو گیا سونف زیرہ الائچی وغیرہ آپ نے چولہ بند کر دینا ہوتا ہے پھر اس کو آپ چھاند لیں اس کے علاوہ نزل زکام میں یخنی کا بہت امپورٹن رول ہے اور سوپس کا بہت امپورٹن رول ہے انڈا ضروق ہے اپنے ناشتوں میں انڈے کا استعمال لازمی کریں اب جیسے اگر نزل زکام ہے تو آپ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال نہ کریں چاول کم کر دیں آپ روٹی کے ساتھ روٹی شوربہ بوٹی مطلب ان چیزوں کے پر آپ کے دادو فوکس ہونا شاہیے اور باقی یہ کہ جو تھنڈا اور جو بہت گرم کھانا ہوتا ہے وہ آپ کے لیور کو بہت ڈیمیج کرتا ہے ہماری حیبیٹ یہ ہے باربی کیو کھا رہے یا فرائیڈ فوڈ کھا رہے اس کے ساتھ کوکا کھولا کا استعمال آزمی ہے تو یہ چیز لانگ رن میں لیور ہے اس کی فنکشننگ کو بہت خراب کر رہی ہوتی تو آپ یہ کوششش کریں کہ کوکس کوکا جی ڈاکٹر ہمنا آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے دیکھنے ملکی معلومات دی ناظرین اگر آپ کو ڈاکٹر ہمنا مرسلین کی گفتگو اچھی لگی ہو اور آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال بتائیے گا اور اگر آپ نے آلیا خان